موسیقی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت اسلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرہ افضل سب سے پہلے نیوز ہیڈلائن امدن سے زائد اساسوں کو کیس نیاب لاہور کا عثمان بزدار کی گرفتاری کا فیصلہ عثمان بزدار طلبی کے باوجود چودویں مرتبہ نیاب لاہور پیش نہیں ہوئے سابق وزیراعلا کے وکیل نے استعداء کی کہ عثمان بزدار آج بھی پیش نہیں ہو سکتے نیاب نے عثمان بزدار کے وکیل کے استعداء مسترد کر دی وکیل سے جواب اصول کرنے سے بھی انکار کر دیا چیرمن پی ٹی آئی کی گیارہ مقدمات میں انیس جولائی تک زمانت میں توسیح اسلامباد کی انصلاح دہشت کر دی عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کی تین مقدمات میں عبوری زمانت میں انیس جولائی تک توسیح کر دی ججز تاہر عباس سپرانی عبوری زمانت میں انیس جولائی تک اور ایڈیشنل سیشن جج فاروق فرید بلوچ نے بھی انیس جولائی تک بری زمانت منزل کر لی منی لانڈرنگ کیس وزیراعظم کے بیٹے سلمان شہباز سمیت تمام ملزم بری سلمان شہباز سمیت دیگر ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر سمات ہوئی رفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے ستائیس سوالات کے جوابات عدالت میں جمع کرا دیئے بعد ازام خصوصی سینٹرل عدالت نے سلمان شہباز کو ایف آئی اے منی لانڈرنگ کے مقمت میں سے بری کر دیا شاہد خاکہ نبازی کے خلاف الین جی ریفرنس کا محفوظ فیصلہ ایک بار پھر مؤخر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ فیصلہ مکمل تحریر نہیں کیا جا سکا اس لئے مزید وقت ترکار ہے اب الین جی ریفرنس کا محفوظ فیصلہ اٹھارہ جلائی کو سنایا جائے گا ڈیفورٹ کا خطرہ تھا ملکی خاتیس ٹرینڈ بائی موہدی کو سپورٹ کیا شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے دفتگو شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے اندر فضاء آبرالود ہے دیکھتے ہیں اونٹ کی سکرورٹ پیٹھتا ہے کل مولنا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی ہے اور نون لیگ سے نالام حضر آئے نون لیگ اور بپرس پارٹی کے سیاسی راستے جدا ہوں گے ایک نئی دلچسپ سیاست جنم لے رہی ہے ملک میں اندھیر نگری چوپرٹ راج فرستائیت چندزیت اور لاقانونیت ہے شیخ رشید کا ٹویڈ سماجرابتی کے ویب سائی ٹویٹر پر شیخ رشید احمد نے لکھا آج صبح دو وجہ میرے عزیز دوست سید قاسم شاہ کے دونوں گھروں میں میری گرفتاری کے لیے چھاپا مارا کیا جب میں نہ ملا تو ان کے گھروں میں برے طریقے سے توڑ پھوڑ کی گئی ان کے اکلوتے گیارہ سالے بیٹے سید آن محمد کو اٹھا کر ساتھ لے گئے بھارت سے آنے والا سیلابی ریلہ شکرگڑ کے سرحدی گاؤں میں داخل فصلیں زیریاب بھارت تین دو جسٹا روز دریائے راوی میں ایک لاکھ پچاسی ہزار فیسی کا ریلہ چھوڑا سیلابی ریلہ نینہ پورٹ سے ہوتا ہوا کرتار پور جسٹر پہنچا جہاں اگلے اٹھالیس کھنٹوں میں شادرہ لاہور پہنچے گا دریائے راوی نالا بھائیں اور دیگر معاون ندی نالوں میں تو بھیانی آ گئی دریائے راوی اور دریائے جناب سے ملحقہ اسلامی انتظامی آلٹ سیلاب کے پیشے نظر مختلف اسلامی ریلیف کیمپ کان کر دیا گیا نیو مری پتریاتا پریس کلپ کے باہر سویڈن کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا گیا عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی شرکہ نے ہاتھوں میں بیانرز اور پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر سویڈن واقعی مصمت کے نارے در تھے ہمیں انتہائی دکھ ہے اور پوری قوم جیسا دکھ ہے ہمیں بھی دکھ ہے قرآن مجید جس کو اپر اسمان اور زمین کا نظام جو ہے وہ قائم ہے اس کی توہن کی گئی ہے میں حکومت وقت سے ایک ظاہرش کرتا ہوں کہ آپ فیل فور سویڈن کے جو سفیرہ اس کو نکالیں سفارت خانہ بند کریں اپنے سفیر کو واپس بنائیں ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فیل فور سویڈن حکومت کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور سویڈن حکومت کے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو منقطع کیا جائے کیوں کہ یہ عظمت قرآن جو ہمارا قرآن پاک ہے جو لاریب کتاب ہے اس کو جب حاج ہو رہا تھا حاج والے دن ان بدبختوں نے جلایا ہے ہم اس کی پرزور مضمند کرتے ہیں آج ہم نیوموری کے مقام پر سب لوگ جس طرح سے کاریکلیم صاحب نے بتایا تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ جتنے بھی ہیں وہ سارے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ہمارا ایک ہی منشور اور ایک ہی مطالبہ ہے کہ سویڈش گورنمنٹ کے ساتھ بائیکارڈ کیا جائے ان کی مصنوعات کے ساتھ بائیکارڈ کیا جائے اور ان کے جو سفیر ہیں یہاں پر ان کو فوری طور پر ملک پاکستان سے بعد نکالا جائے اور میرا یہ بھی دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں پور زورت یہ ایک اتجاج کرنا چاہیے تمام جو اسلامی ممالک ہیں کہ اصل دہشتگار جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ یہ سویڈش سویڈن والے ہیں یہ جو ہمارا فرانس نے جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی وہ ہیں اور یہ لوگ ہمارے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں اہدہ ست جفا سر ہیں یہ عرباب وفا کے کٹ جائیں تو کٹ جائیں جھکائے نہیں جاتے میں اپنے تمام عباب جنہوں نے ہماری کال پہ انجمن تاجران کی کال پر قرآن کی بے عرمتی کے خلاف سویڈن میں جو قرآن کی بے عرمتی ہوئی ہے اس کے خلاف ہمارے اتجاج میں آپ لوگوں نے شرکت کر کے اپنی ملی اور ایمانی غیرت کا ثبوت دیا میں حکومت وقت سے یہی ریکوشٹ کروں گا کہ آپ فوراں سے پہلے جو سفارتی تعلقات ہیں سویڈن کے ساتھ ان کو بلکل ختم کر دیں اور سوارت خانے سے سویڈن کے سوارتکار کو فوراں سے پہلے یہاں سے دفع کیا جائے اور تمام عمت مسلمات سے یہ مدبانہ گزارش ہے اور تمام عمت سے یہ گزارش ہے کہ خدارہ خدارہ اب ایک پیچ پہ ہو جاؤ لوگرہ ملتان پی ایس بی کا انڈر ایج اور ہلمٹ کی بغیر سفر کرنے والے مور سائکلسٹ کے خلاف پریکٹر انجاری بغیر ہلمٹ اور کم امر رائیڈرز کو فوکس کرنے کا مقصد روڈ پر ہونے والے حق ساتھ کو کم کرنا اور لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے گلگت بلکستان دنیا کا بلند ترین گراؤنڈ شندور میں منعقل ہونوالا پولو ٹارنمنٹ کا فائنل چترال نے اپنے نام کر لیا پہلے ہافت میں چترال کی ٹیم نے دین جبکہ گلگت کی ٹیم صرف ایک گول کر سکی تھی دوسرے ہافت میں گلگت پانچ اور چترال سات گول کر کے میک ٹھیک گئے ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جہلم جی ٹی روڈ راتھیاں کے مقام پر سکندر ہوتل میں صبح دس وجہ اچانک سیلنڈر دھماکے سے تین منزلہ عمارت منہدیم ہو گئی اطلاع ملنے پر ریسکیو ڈبل وان ڈبل ڈبل ڈو اور سیول ڈیفینس کی ٹیموں نے امدادی کاروائیوں میں کام شروع کر دیا بارہ افراد کو زندہ نکال لیا جبکہ سات لاشیں بھی نکالی گئی زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا جن میں سے شدید زخمی افراد کو راول پینی منتقل کر دیا گیا کنکریٹ کی چھتیں ہونے کی وجہ سے ریسکیو اپریشن میں دشواری پیش آئے جبکہ بھاری مشینری سے چھتیں کاتھی گئی امدادی کاروائیوں کا موٹروے پولیس نے بھی بڑھ چڑ کر حصہ لیا حادثی میں کل سات افراد جان کے بازی ہار گئے جبکہ دس افراد زخمی ہوئے ریسکیو اپریشن میں ڈبل وان ڈبل ڈو سیول ڈیفینس اور موٹروے پولیس نے بڑھ چڑ کر حصہ لیا جس کو شہریوں نے خراج تحسین پیش گیا اس موقع پر ڈی پی اے جہلم بھی اپنی ٹیم کے حوراں موجود تھے سر جس طرح ہم نے دیکھا ہے ہمارا ادھر ہی کشمیر کا لنی میں ریائش ہے ہماری ہم نے جب میں سیا ہوا اٹھا ہوں تو ایک دماکے زوردار دماکی کے آواز آئی ہے تو ہم سارے ہی ادھر سے باگ کے ادھر آئے ہیں ہیلپ کے لیے کہ کیا ہو گیا ہے پھر کہتے ہیں ایک سلنڈر پھٹا ہے ادھر کہ ادھر ری فیلنگ اور یا دوسرا سلنڈر جنسی تھی ادھر بیسمنٹ میں تو ہم نے آکے دیکھا ہے تو کافی سارے آدمی ادھر اجتماع کٹھا تھا تو ہم نے کچھ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے اور ہماری کافی مثلا پنجاب پولیس بھی اور وان وان ٹو ٹو بھی اور سیول ڈیفینس کے کافی سارے لوگ ادھر موجود تھے اور انہوں نے اس کی بہت برپور جتنا ہو سکا انہوں نے ہلپ کیا ہے لہٰذا یہ جو دماغ کا تھا یہ اتنا زوردار تھا کہ ان پاسیبال کے میں بلیو نہیں کرتا کہ یہ سلنڈر کا ہوگا لیکن دیکھنے میں وہ سلنڈری نظر آ رہے ہیں مالی سمنٹ پہ یہ انسیڈنٹ کی کال آئی ہے ہمارے کنٹرول روم میں اور تین منٹ میں ہماری فرسٹ ایمبولینس یہاں پر پہنچی ہے تو فوری طور پر ہمارے چار سیکٹرز میں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا اپنے پورے سین کو اور اب تک ہم پندرہ لوگوں کو یہاں سے ہسپٹل شفٹ کر چکے ہیں جس میں دس افراد زخمی ہیں اور پانچ کی ڈیتھوز ہو چکی ہے اور فردہ جو ہے ابھی ہمارا ریسکیو آپریشن کانٹینیو ہے کیونکہ دو یا تین افراد کی ابھی بھی ہمیں کہلیں کہ خدشات ہیں کہ وہ نیچے بیسمنٹ میں جو ہے وہ ٹرائپ ہوئے ہوئے ہیں سعودی دارالحکومت ریاض کی نوجوان سماجی شخصیت انجینئر ارفان احمد میمن کی جانب سے معروف صحافتی تنظیم پاک یونائٹیڈ میڈیا فارم کے حساس میں عید میرن پارٹی کا احتمام مقامی ہوتل میں کیا گیا جس میں صحافیوں اور کمیونٹی افراد نے شرکت کی تقریب سے فرد سیٹھان منظور علی زاہد شریف نازم علی عابد شمون چاند ارفان علی محمد جمیل حامد علی نے خوبصورت تقریب منقفیت کرنے پر ارفان احمد میمن کا شکریہ دا کیا پروچیف ایم ایم فائف نیوز لندن کیسر چوہدری کی ریپورٹ کے مطابق یوکے اسلامک مشن کے تحت اس لندن کے علاقے ڈگرنم میں چلنے والے فوڈ بینک کی پہلے زالگرہ منانے کے لیے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مقامی کمیونٹی کی لیڈرشپ کانسلرز اور میئر سمیت بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر یوکے اسلامک مشن ڈگرنم کے صدر ارسلان ڈیفنس نے پروگرم میں شرک مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوئے کہا آئی کیئر کے تحت ڈگرنم فوڈ بینک درچنوں ضرورت مند خاندانوں کو ہر ماہ روزمرہ ضرورت کی اشیا وافر مقتار میں پہنچا رہا ہے اور یہ پروجیکٹ کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے جو اپنی مثال آپ ہے نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی ایم ایم فائیو نیوز جانی مصبت سوچی مصبت